رمضان کے موقع پر شہر بھر میں روزہ داروں نے دن بھر روزہ رکھا وہی شام کو مغرب کی ازان کے بعد روزہ افطار کیا رمضان کا پاک مہینہ شروع ہو گیا ہے روزہ افطار کے لیے بازاروں میں سامان لینے کے لیے مسلم پریواروں نے خریدداری کی رویوار کو پہلا روزہ رکھا شام کو افطار کے بعد پھر مغرب کی نماز ادا کی مزیدوں میں مغرب کی نماز کے وقت نمازیوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملی شہر کاجی انور احمد نے بتائے کہ پورو سے انسان کو دھرم کے پرتی اہمیت بتاتے کہا کہ روزہ سائیم میں رہنا سکھاتا ہے رمضان ماں میں روزہ داروں کی ایک کٹھو ٹریننگ ہوتی ہے جس کے مادیم سے ان کے تیاہ کی پرکشہ ہوتی ہے اور وہ سویم اور نیوموں میں کس طرح اپنے روزے پورے کرتا ہے خدا کی عبادت کس طرح کرتا ہے اور روزہ رکھنا یہ سمجھاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ساف سترے کپڑے پہن کرم خود بخود خدا کی بارگاہ اپنے شیش جگاتے ہیں اسی طرح رمضان کا پوتر مہینہ منانے کے بعد عید منائی جاتی ہے اسی کے خاطر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس لیے خدا کے خاطر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اسی کے ساتھ رمضان کے ساتھ اس میں فطرہ زکاة وغیرہ دی جاتی ہے تاکہ تم بندوں کی حقوق گیدا کرتے رہو اسی کے بعد عبید آتی ہے یقیناً اس کو خوشی کا ایک دن دیا جاتا ہے عید کا مطلب خوشی عید الفطر عید الفطر افطار کی خوشی کا دن تو اس دن ایک اب تنہیں ایک مہینے کی پوری عبادت کر لیا خدا کو یاد کر لیا آت تجھے خوشی کا دن دیا جا رہا ہے